ازبیکستان کا سفر فقیر نے وسط ایشیا کے سفر کا آغاز لاہور سے 22 اپریل 1992 بودھ کے دن کیا بڑوں سے سنا ہے کہ بودھ کے دن جس کام کی ابتداء کی جائے اس میں صد ہوتی ہے بعض علماء تو اس بارے میں حدیث پاک بھی نقل کرتے ہیں اور شاید اسی وجہ سے دینی مدارس میں تعلیمی آغاز بودھ کے دن کیا جاتا ہے لاہور سے کراچی کی فلائٹ حضب معمول کافی آرام دہتی فقیر نے خطبہ جمعہ جامعہ مسجد عثمانیہ کراچی میں دیا جن احباب کو فقیر کے سفر کا پتا چلا انہوں نے فرحت و امبساط کا اظہار کرتے ہوئے دیروں دعائیں دی ہفتے کے دن ائرپورٹ پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ فلائٹ اس بیکستان سے آئی ہی نہیں لہٰذا جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مسافر حضرات نے جب دفتر معلومات سے رابطہ کیا یعنی جو انکوائری ہوتی ہے تو بتایا گیا کہ اگلی فلائٹ سوموار کے دن اسلام آباد سے تاشکند کے لیے روانہ ہوگی پس جو لوگ تاشکند جانا چاہتے ہیں وہ اسلام آباد چلے جائیں فقیر پی آئیے کی فلائٹ کے ذریعے اسلام آباد پہنچا قیام پروفیسر محمد اسلم صاحب کے مکان پر گیا سوموار کے دن پھر رختے سفر باندھا اور ائرپورٹ پر پہنچے سامان چیک کروا کر بورڈنگ پاس حاصل کیا اور امیگریشن کے مرحلے سے گزر کر لاؤنج میں پہنچے تقریباً ایک گھنٹہ تک انتظار کرنے کی باوجود جب فلائٹ جانے کا کوئی اعلان نہ ہوا تو طبیعت میں تشویش پیدا ہوئی اتنے میں اعلان کیا گیا کہ چونکہ افغانستان کے اندر دو متحارب گروپوں میں لڑائی زور پکڑ گئی ہے لہٰذا ائر فیلڈ بند ہونے کی وجہ سے فلائٹ نہیں جا سکے گی سب مسافر حضرات پی آئیے کے زیر انتظام ایک ہوتیل میں قیام کرنے کے لیے تشریف لے چلیں مسافر حضرات نے چھ مگویا کرنا شروع کر دی کچھ لوگ گم و غصے کا اظہار کر رہے تھے کچھ لوگ کھڑے مسکرا رہے تھے اور کچھ لوگ حالات کی نزاکت و صداقت پر بحث کر رہے تھے اتنے میں ایک خوبصورت نوجوان نے فقیر سے آ کر پوچھا کہ کیا آپ تابانی گروپ کے کسی آدمی کو جانتے ہیں فقیر نے جناب یعقوب تابانی صاحب کا نام لیا ہی تھا کہ وہ صاحب سینے سے لگ گئے اور کہنے لگے کہ میں تابانی گروپ کے تاشکند آفس میں مینجر کی طور پر کام کرتا ہوں اور مجھے ابباز خان کہتے ہیں مجھے آپ کے بارے میں پوری معلومت حاصل ہے آئیے میں آپ کا تعرف وسط ایشیا سے آئے ہوئے چند معززین سے کراتا ہوں ساتھ ہی انہوں نے قریب کھڑے ہوئے چند حضرات کا تعرف کروایا جن میں حبیب اللہ صاحب فورن منسٹر اور ایکس پریزیڈنٹ اس بیگستان اور انور سعید منسٹر ٹوریزم شامل تھے فقیر نے بھی اپنی دنیاوی تعلیم اور دینی مشاغل کے متعلق اپنا تعرف کروایا تو جمال کمال صاحب نے انسان کامل اور آدم کامل کا خطاب دیا یعنی حضرت پیر صاحب چونکہ دنیاویتے پر سے بھی بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ اور جو مقام اللہ تعالی نے ان کو اپنے بھارگاہ میں عطا فرمایا ہے وہ تو کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے تو اس وجہ سے انسان کامل اور آدم کامل کا ان کو خطاب دیا حبیب اللہ صاحب نے ظلفقار زندہ بات کے الفاظ سے اپنی دلی خوشی کا اظہار کیا ابباس خان نے تجویز پیش کی کہ ہوتیل میں ٹھہرنے کی بجائے تابانی گروپ کے مہمان خانے میں ٹھہرنا چاہیے وہاں پر کھانے پینے اور رہنے سہنے کی سہولیات زیادہ ہوں گی مزید براہ شور و غل سے جان چھوڑ جائے گی سب حضرات نے مسکرا کر اس تجویز کو قبول کیا اور یوں ہم لوگ اس لمباد کی ایک خوبصورت علاقے کی ایک خوبصورت مہمان خانے میں آگئے فقیر کو مہمان حضرات کے ذریعے وسط ایشیا کے بارے میں درجہ زیل معلومات حاصل ہوئیں وسط ایشیا کی سرحدیں شمال میں روسی سائیبریا کے یخبستہ میدانوں کو چھوٹی ہوئے اور جنوب میں افغانستان و ایران سے ملتی ہے یہ وسیع و عریض علاقہ ایک طرف چین کی سرحد سے ملتا ہے تو دوسری طرف کیسپین کے ساحل تک پہنچتا ہے افغانستان اور وسط ایشیا کے درمیان میں دریائے جیوں بہتا ہے اس لیے پاکو ہند کے لوگ اس علاقے کو دریہ پار یعنی عربی زبان میں ما ورا انہر کا علاقہ کہتے ہیں یہ علاقہ سیر کار زرفشاں اور آمو دریاؤں کے سرسبز اور زرخیز زمین پر مشتمل ہے جس کے بطن میں یعنی جس کے پیٹ میں گویا ایک مٹی کے اندر ہے سمجھانے کے لئے بطن ایک اردو کا لفظ استعمال کیا ہے عدبی اعتبار سے جس کے بطن میں سونے چاندی یورینیم گیس اور تیل کے وافر زخائر ہیں اس کے میدانوں میں کپاس اکتی ہے اور سڑکوں کے دونوں جانب باغات پھولوں سے لدے رہتے ہیں اس کے ایک طرف پامیر کے برف پوش پہاڑ ہیں تو دوسری طرف ترکمانستان کے وسیع و عریض ریکستان بھی ہیں ماضی میں وسط ایشیا کی اس سرزمین میں چونکہ شہرہ رشم گزردی تھی لہٰذا یہ علاقہ زبردست فوجی اور اقتصادی اہمیت کا حامل رہا اسی وجہ سے وقت کے تعلی آزماؤں اور توسی پسندوں کی یلغار کا مرکز بھی یہی جگہ رہی ہے تین سو سال قبل مسیح میں یہ زمین سکندر عظم کی تابع رہی پھر ساتوی اور آٹھوی سادی میں عربوں کے ذریعے یہاں اسلام کی بہار آئی تیروی صدی میں منگولیہ سے چنگیز خان کی صفاقی کا توفان اٹھا اور اس نے اس علاقے کی زندگی و تہذیب کو درہم برہم کر دیا براخر امیر تیمور اور زہیر الدین بابر نے برسغیر کی تاریخ اور تہذیب پر گہرے نقوش چھوڑے قضا و قدر کے فیصلے ہیں کہ انیسی صدی کے شروع میں اس قدر دینی تہذیب و تمدن رکھنے والی جگہ ایک مرتبہ پھر زار روس کی جاریہیت کے نتیجے میں کفر کے ہاتھوں میں چلی گئی ستر سال تک یہاں کمیونسٹ سرخ انقلاب کا دور دورہ رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انیس سو اکانوے اسوی کے آخر پر ان لوگوں کو آزادی کی نعمت اتا کی اور کمیونیزم کا سورج ہمیشہ کے لئے غروب ہو گیا فقیر کے لئے یہ معلومات فقط دلچسپ ہی نہیں بلکہ عبرت کا باعث بھی تھی قوموں کے اروج اور زوال کی داستانیں بہر کانوں اور بند آنکھوں کو کھولنے کے لئے کبریت احمر کا درجہ رکھتی ہیں دوپہر اور رات کے کھانے پر جب سب مل بیٹھے تو لذیذ کھانوں کی بجائے وست ایشیا کے حالات و واقعات سننے میں زیادہ لذت ملی رات گئے تک یہ سلسلہ کلام جاری رہا یعنی اس سلسلے میں جو باتیں ہیں وہ جاری رہی اگلے دن صبح صویرے یہ خبر ملی کہ فلائٹ آج بھی نہیں جا سکتی وست ایشیا کے حضرات اس خبر کو سن کر بہت زیادہ سیخ پا ہوئے ان میں سے بعض حضرات نے سرکاری دفاتر میں حاضری دینی تھی اور انہوں نے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے پاؤں میں غیر معینا مدت تک کے لئے زنجیریں ڈال دی گئی ہیں یعنی ان کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی گئی ہیں ایسے ٹائم کے لئے جس کا کوئی تیہ ہی نہیں ہے کہ یہ ٹائم کب پورا ہوگا یہ زنجیریں کب تک ہمارے پاؤں میں پڑی رہے گی تو حبیب اللہ صاحب ایکس پریزیڈنٹ اوزبیکستان نے تجویز دی کہ ہم کیوں نہ کراچی سے موسکو جلے جائیں موسکو رشیہ کا شہر ہے اور پھر موسکو سے تاشکند واپس آ جائیں سب لوگوں نے یہ تجویز بہت پسند کی انہوں نے فقیر سے رائے پوچھی تو فقیر نے کہا کہ آپ لوگ جائیں بہترین تجویز ہے انہوں نے پوچھا تو آپ نہیں جانا چاہتے فقیر نے کہا کہ میرے پاس موسکو کا ویزا نہیں ہے تاش مرزا ایمبیسیڈر اوزبیکستان نے مسکرا کر کہا کہ پاسپورٹ لائیں ابھی آپ کا ویزا لگوا دیتے ہیں عباس خان نے اپنے ڈرائیور کو بلوایا اور فقیر کا پاسپورٹ دے کر سفیر صاحب کا پیغام بنام ویزا کانسلر دیا کہ ابھی ابھی اس پر ویزا لگائیں چونکہ یہ سفیر صاحب کے ساتھ سفر کریں گے ڈرائیور نے واپس آ کر سب کے سامنے کہا کہ کانسلر پاسپورٹ کو دیکھ کر بڑھ بڑھا رہا تھا کہ یہ شخص نہ تو کسی ملک کا پریزیڈنٹ ہے نہ ہی پرائیم منسٹر ہے پھر مجھے چھٹی کی دن گھر سے بلائیا گیا ہے کہ ویزا سٹیم کر دوں جب فقیر نے پاسپورٹ کھول کر دیکھا تو اس میں تین ماہ کی مدت کا ویزا لگایا تھا اور وسط ایشیا کی ریاستوں اور روس کے باقی مانندہ حصوں میں جانے کی اجازت بھی موجود تھی فقیر نے الحمدللہ کہتے ہوئے اتمنان کا سانس لیا کہ خواب والی بات پوری ہوتی نظر آ رہی ہے پچھتر دن کے لیے آزاد ریاستوں میں چلے جاؤ پی آئی ایک کی فلائٹ کا موخر ہونا یعنی لیٹ ہونا فقیر کے حق میں رحمت بن گیا فقیر نے دو رکعت نفل شکرانے کے طور پر ادا کیے عام حالات میں روس کا تین مہینے کا ویزا لگنا جتنا مشکل تھا فقیر کے لیے اللہ تعالی نے اتنا ہی آسان کر دیا